قرآن کی امانت سینوں میں ہے ہمارے اسا نہیں مٹانا نام و نشاء ہمارا اس بچی نے حیاء کی چادر پین کے میدان میں نکلی اور اللہ نے اس کا ساتھ دیا اور جب حیاء کی چادر پین کے میدان میں نکلتے ہو تو اللہ کی غیبی فرشتے مدد کرتے ہیں اور وہ لوگ جو تھے وہ ایسے سن ہو گئے ہیں اس کو دیکھ بھی نہ سکے اور پیچھے آڑ گئے ہیں دیکھو اسلام کو دبانے کے اور حق کو دبانے کے لیے فیرون نے کوشش کی ہے نمرود نے کوشش کی ہے ترہ ترہ کی مسئبتیں آئی ہیں بلال آپچی پہ اتنے ظلم کیے گئے ہیں مگر کیا تھا حق کی آواز بلن کرنے کے لیے اللہ اکبر کا نعرہ بلن کیا اور آج دیکھو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد دیکھو اہل بہر نے اگر قربانیاں نہ دی ہوتی گردنیں نہ کٹائی ہوتی حق کیلئے تو آج اسلام نہ ہوتا میں کلمہ گو نہ ہوتا اب مسلمان نہ ہوتے ہیں تو یہ اسلام جو زندہ کیا ہے یہ کربلا کے واقعی کی بات ہوا ہے ایک مسلمان ہتون جو ہندووں کے سامنے ڈٹ کر کھڑی رہی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتی رہی اس بہادر ہتون کے بارے میں کیا کہتے ہیں میں اس شیر دل بیٹی کو اپنے طرف سے اور علم اسلام کے طرف سے سلام پیش کرتا ہوں اور میں افرین کہتا ہوں اس کے اس ماں کو جس نے اس بچی کو جنم دیا اس باپ کو جس نے اس بچی کو جنم دیا اس بھائی کو جو اس کی بہن ہے یہ اس نے پورے علم اسلام کا سرفقر سے بلند کر دیا جی میرے دونوں ہاتھوں سے پورے مسلمانوں کے طرف سے اس بیٹی کو سلام ہے اور میرے بھائیوں جب بھی حق پہ کوئی آج اڑتی ہے تو الحمدللہ اسی طرح شیرنیاں اڑتی ہیں یہ تو ابھی پیل ہے بارش کے پہلا خطرہ ہے ہندوستانیوں باز آجاؤ مذہب کے کھلوار سے آپ کبھی زندہ لوگوں کو جلا دیتے ہو کبھی گائیں کے زبا کرنے کے جرم میں زندہ جلا دیتے ہو کھال اتار دیتے ہو پتھراؤ کرتے ہو کب تک یہ ظلم کرو گے یہ ہماری بہن نے پہلا قدم اٹھائے ہیں اور پورا علم اسلام اس کے ساتھ ہے اور میں علمائیں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس بچے کا ساتھ ہے اس بچی کا اور پورے انڈیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں وہ تشدد پسند نہیں ہے وہ امن پسند ہے اور پاکستان نے بھی ہمیشہ امن کا پیغام دیا ہے مگر یہ اپنے جو ہٹکنڈوں سے باز نہیں آتے میں ان کو ورنگ دینا چاہتا ہوں یہ ہماری بچی نے دیکھو سیکڑوں نوجوان جو اس کو یارگمال بنا رہے تھے جو اس کے ساتھ عصرہ کے ہٹکنڈے استعمال کر رہے تھے اور اس بچی کا کہنا رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدہ بلن کی ہے اس بچی نے تو آج حضرت بلال حبشی کی تاریخ رقم کر دی جب حضرت بلال حبشی کو ریت پہ لٹایا گیا تتی ریت پہ اور آگ پہ لٹایا گیا تو اس نے بھی حاق کی آواز بلن کی تھی اب حاق کی آواز چھپا نہیں سکتے ہیں اور پورا علم اسلام اس بچی کے ساتھ ہے اور الحمدللہ آج میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ کہ اس بچی کے چرچے جو ہے پوری دنیا میں ہیں اس نے آج مسلمانوں کا سر فقر سے بلن کر دیا اور ہماری دعائیں اس بچی کے ساتھ اور ابھی میں کہتا ہوں کہ مودی باز آجاؤ اپنے ارکنڈوں سے اگر آپ باز نہ آئیں تو یہ تو بچی نے پیل کیا ہے اگر ایسا نہ ہوا تو خدا کے قسم اٹھائے کہتا ہوں اندوستان کی تمام مسلمان دمہ دمہ مسکل اندر کہیں گے میں اس بہادر خاتون کو شیر دل بیٹی کو سلام پیج کرتا ہوں پورے علم اسلام کے طرف سے اور اس نے حاق کی آواز بلن کی ہے اور آج اس کے چرچے پورے علم اسلام میں اور تمام مسلمان اس بچی کے ساتھ کنے ہیں جب بھی حاق کی آواز کوئی بلن کرتا ہے تو اس کے ساتھ دنیا کھڑی ہو جاتی ہے میرے بھائی حاق کی آواز حضرت بلال اپشی نے بلن کی تھی اس کو کولو پہ لٹایا گیا اور تتیوی رید پہ لٹایا گیا اور اس نے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی آواز بلن کی اور اس کو نتیجہ اللہ نے اس کو کیا دیا اللہ رب العزر نے اس کو موزن اسلام بنا دیا جی اسلام کا پہلا موزن بنا دیا جس نے آزان دی جا کے اور میرے بھائی یہ بچی اس نے تو ان عورتوں کیلئے مثال قیم کر دی جو عورتیں آزادی مانگتے ہیں کیا آزادی مانگتے ہیں اس کو میں آزادی کہتا ہوں یہ مذہب کی آزادی ہے اس نے اپنے مذہب پہ آج نہیں آنے دی اور سیکڑوں لڑکوں کے سامنے وہ اس نے ڈٹ کے اعلان کیا اللہ اکبر کا نعرہ بلن کیا اور کیا ہوا دیکھو وہ بائیزہ دورت تھی اس نے اپنے ایک ایسا لباس پہنا ہوا تھا حیاء کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس نے حیاء کا لباس کے اندر جب اللہ اکبر کا نعرہ بلن کیا تو دیکھو سیکڑوں جو لڑکے تھے وہ پسپا ہو گئے جی اس کے مقابلے میں ایک لڑکی کے مقابلے میں وہ پسپا ہو گئے راستہ بزلنے پر مجبور ہو گئے یہی میں اپنے اسلامی بہنوں کو کہتا ہوں کہ میری بہنوں اصل ازادی یہ ہے اصل ازادی یہ ہے سورہ نیسا میں آیا ہوا ہے اصل ازادی یہ ہے کہ اپنے لباس کا خیال کرو اور اپنے حیاء کا خیال کرو جب آپ حیاء میں ہوں گی تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اس بچی نے تو پوری دنیا میں ایک تاریخ لقم کر دی اور میں درخواست کرتا ہوں ان مسلمان بھائیوں سے جو غیرت من لوگ ہیں اس کو سپورٹ کریں دنیا کے تمام مسلمان اس بچی کو سپورٹ کریں اور علماء ہن جو ہے اندوستان کے اندر علماء ان سے بھی میرے درخواستے کے اس کو سپورٹ کریں میرے بھائی جب حق کی آواز کوئی بلن کرتا ہے نا تو اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے اللہ اس کو اکیلہ نہیں چھوڑتا اس بچی نے موت کبھی خوب نہیں کیا وہ اس کو مار بھی سکتے تھے جیسے پہلے دیکھو انڈیا کے اندر مذہب کی آزادی نہیں ہے یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان کیا در مذہب کی آزادی نہیں ہے یہ دیکھو نا یو این او بھی دیکھو اقوامی متحدہ بھی دیکھے عرب بھی دیکھے پوری دنیا کی میڈیا کو انہوں نے دکھایا کہ ایک بچی جو ہے وہ اپنے مذہب کی طور پر اس کا پہن کے نکل رہی ہے تو اس کی ساتھ کیا ہو رہا ہے فاشی لڑکے اس کو تنگ کر رہے ہیں اور یہ لڑکی آگے سے در جاتی ہے اور اس کے ڈٹنے سے یہ ہوا یہ پارس کی پہلا قطرہ ہے جی ابھی دیکھو انڈیا کے اندر اور پوری دنیا کے اندر ان میری جو بہنیں ہیں جو کہتے تھے ہمارے آزادی چاہیے ان کو میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ کی آزادی جو ہے وہ مذہب کے اندر رہ کے ہیں یہ آزادی ہے کہ آج اس بچی کو پوری دنیا آپ لیشیڈ کر رہی ہے جتنے بھی غیرتمند لوگ ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور الحمدللہ جب حق کی آواز بلند ہو دی ہے تو ہر بندہ ساتھ دیتا ہے پسیل یہ بتائیں وہ بہادر حتون جس طرح ہاتھ بلند کر کے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتی رہی کیا کہتے ہیں اس کے بعد اس شیر دل بچی کی جو تربیہ دینا میں اس کے والدین کو سلوٹ پیش کرتا ہوں میں اس کے کوئی غیرتمند بھائی ہے تو اس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں یہ ہوتی ہے غیرتمند بچیاں ان کی پرورش ہوتی ہے یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا یہ گھر کی پرورش ہوتی ہے اس کی ماں بھی جو ہے وہ عزتدار ہوگی اس کا با بھی عزتدار ہوگا اس کا بھائی عزتدار ہوگا جو دیکھو اس کا دیکھو نا باڑی لنگویج دیکھو بچی کی جیسے وہ چال رہی تھی شیر دل لڑکیوں کی طرح شیر کا جگرہ ہوتا ہے نا ایسے چال رہی تھی اور وہ لوگ حریان و پریشان تھے کہ ابھی اس کو کرے کیا اس نے موت کبھی اس کو خوب نہیں آیا اور ان لڑکوں کے سامنے وہ ڈڑ گئی اور آج اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ میرے سمیت پوری دنیا کے مسلمان اس بچی کو سلوٹ پیش کر رہے ہیں یہ ہوتی ہے غیرت من اولاد یہ ہوتی ہے غیرت من ماں باپ کی اولاد یہ ہوتی ہے اچھی پرورش اور اس بچی کو وہی شخص سپورٹ کرے گا جس کے اندر ایمان ہوگا غیرت ہوگی اس کے لباس کو آپ دیکھیں نا مجھے تو اس پر رش آ رہا ہے جی اللہ ہمارے دنیا کی تمام بہنوں اور بیٹیوں کو اسی طرح شیر دل بچی کی طرح بنائیجی اس بچی نے حیاء کی چادر پین کے میدان میں نکلی اور اللہ نے اس کا ساتھ دیا اور جب حیاء کی چادر پین کے میدان میں نکلتے ہو تو اللہ کی غیبی فرشتیں مدد کرتے ہیں اور وہ لوگ جو تھے وہ ایسے سن ہو گئے اس کو دیکھ بھی نہ سکے اور پیچھے آڑ گئے دیکھو اسلام کو دبانے کے اور حق کو دبانے کے لیے فیرون نے کوشش کیے نمرود نے کوشش کیے ترہ ترہ کی مسئبتیں آئی ہیں بلال آپچی پہ اتنے ظلم کیے گئے ہیں مگر کیا تھا حق کی آواز بلن کرنے کے لیے اللہ اکبر کا نعرہ بلن کیا اور آج دیکھو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اب دیکھو اہل بہن نے اگر قربانیاں نہ دی ہوتی گردنیں نہ کٹائی ہوتی حق کیلئے تو آج اسلام نہ ہوتا میں کلمہ گو نہ ہوتا اب مسلمان نہ ہوتے ہیں تو یہ اسلام جو زندہ کیا ہے یہ کربلا کے واقعی کی بات ہوا ہے اور اس بچی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اس کا ساتھ ہو اس بچی کا یہ جہاں بھی ہیں ہم تو پاکستان میں اس کو سپورٹ کر رہے ہیں جی ہماری جیسے بھی ہے ہماری حکومت بھی اس کو سپورٹ کرے گی کیوں کہ یہ ہماری بہن ہے یہ ہماری بیٹی ہے اس نے ہماری مذہب کیلئے آواز بلن کی ہے اس نے اپنے حیاء کیلئے آواز بلن کی ہے اس نے اپنے حق کیلئے آواز بلن کیلئے اور میں ان قوتوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ پرباگینڈے کرتے ہیں پاکستان کیلئے کہ پاکستان میں مذہب کی آزادی نہیں ہے یہ آپ دیکھیں نا یہ کیا کر رہے ہیں کیا حکومت سوئی ہوئی ہے انڈیا کی حکومت کہ راجاندے بچی کے ساتھ اس طرح کے ارکتاد ہوتے ہیں اب کہاں سوئے ہوں میں اور گائیں کے زبا کرنے کے جرم میں لوگوں کو جناب پتھر مار کے ڈنڈے مار کے شہید کیا جاتا ہے کسی کو مذہب کی آزادی انڈیا کے اندر نہیں ہے اور یہ اگر رکا نہ گیا تو خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس بچی نے تو پیل کی ہے اس بچی کی طرح ہزاروں بچیاں اٹھیں گے اپنے حیاء کو بچانے کے لئے اپنے عزت کو بچانے کے لئے دیکھو ہمارے لئے سب سے مقدس کیا ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ اور یہی ہمارے سورہ نی صاحب کے اندر جو سورت اتری ہوئی ہے